دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جگرافیائی تاریخ کیا ہے دیکھئے دوستو پاکستان 14 آگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر اُبھرا یہ رمضان مبارک کا بربرکت مہینہ تھا پاکستان جب معاذ وجود میں آیا تو بہت زیادہ علاقے پاکستان کا حصہ نہیں تھے اور انہوں نے وقت چلتے پاکستان میں شمولیت اختیار کی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے علاقے ایسے بھی تھے جو پاکستان میں شامل تھے لیکن وہ پاکستان سے علیدہ ہو گئے آج ہم دیکھیں گے وہ کون سے علاقے تھے جو پاکستان کا حصہ تھے اور وہ اب نہیں ہیں اور وہ کون سے علاقے تھے جو پہلے حصہ نہیں تھے جب پاکستان آزاد ہوا لیکن وہ بعد میں حصہ بن گئے دیکھئے دوستو ہی انیٹیٹ انڈیا میں اس وقت بہت زیادہ سٹیٹس ایسی تھی جو انڈیپینڈنٹ تھیں ان کا اپنا قانون نظام نواب کرنسی اسلحہ سب کچھ الگ تھا ان سٹیٹ کو اختیار دیا گیا تھا کہ یہاں تو وہ پاکستان کا حصہ بنے یا انڈیا کا بنے یا وہ انڈیپینڈنٹس بھی رہ سکتی ہیں پاکستان کے ساتھ شامل ہونے والی سٹیٹس کی بات کریں تو تیرہ سٹیٹس ایسی تھی جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا اور پاکستان کا حصہ بنی اور ہم ان سٹیٹس کو آج دیپلی دیکھتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلوچستان پرمینس میں موجود سٹیٹ کی تو بلوچستان پرمینس میں پانچ سٹیٹس تھیں جو کہ انڈیپینڈنٹس سے پہلے آزاد تھیں اور انہیں بلوچستان سٹیٹس آف یونین کے نام سے بھی جانا جاتا تھا وہ پانچ سٹیٹس پاکستان کے آزاد ہونے سے پہلے انڈیپینڈنٹ تھیں لیکن انہوں نے پاکستان سے الہاق کا فیصلہ کیا ان ریاستوں میں سب سے بڑی ریاست کلات تھی جس کا ٹوٹل ایریا 92,000 کلومیٹر سکیر تھا اور یہ ریاست 350 ایرز تک قائم رہی جسے 1695 میں اسٹیبلش کیا گیا تھا انگریزوں کے قبضے کے بعد بھی انگریزوں نے کلات کو انٹرنڈل انڈیپینڈنسی دے دی تھی 31 مارچ 1948 کو قائدی عظم کی ہارڈ وائکنگ کی وجہ سے کلات نے پاکستان میں مرج ہونے کا فیصلہ کیا اور بعد میں اسے بلوچستان پروینس میں سب مرج کر دیا گیا اس کے بعد دوسری سٹیٹ کی بات کریں تو دوسری سٹیٹ لس بیلا تھی جس کا ٹوٹل ایریا 18,000 کلومیٹر سکیر تھا اور یہ 200 ایرز تک اسٹیبلش رہی اگر اس کے پاسٹ بھی بات کی جائے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دی گریٹ الیکزینڈر کا بھی گزر ہوا تھا بلوچستان کی تیسی سٹیٹ کی بات کی جائے تو قرآن سٹیٹ تیسی سٹیٹ تھی جس کا ٹوٹل ایریا 48,000 کلومیٹر سکیر تھا اور یہ ایران بورڈر کے نزدیک ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ تھی جو کہ 17 مارچ 1948 کو پاکستان میں مرج ہوئی اور اسے 3 اکتوبر 1952 کو بلوچستان سٹیٹ آف یونین میں شامل کر لیا گیا جس میں دوسری تینوں نیبرنگ سٹیٹ کلات مکران اور لس بیلا بھی شامل تھیں اور یہ ریاست کلات ڈوین کا حصہ ہے ریسنٹلی اس علاقے میں سونے کے زخائر بھی دسکور ہوئے ہیں چوتھی سٹیٹ کی بات کی جائے تو مکران سٹیٹ کا ٹوٹل ایریا 54,000 کلومیٹر سکیر تھا برٹیش امپارے میں اسے سیمی انڈیپینڈنسی دے دی گئی تھی گوادر سٹیٹ کی بات کی جائے تو گوادر سٹیٹ کو 1958 میں سلطان آف امان سے بار کیا گیا 1783 میں کلات کی گورنمنٹ نے اس کو گفت کے طور پر سلطان آف امان کو دے دیا تھا اور پاکستان نے اسے 40 لاکھ پاؤنڈ میں گوادر کو واپس خریدا 1959 میں گوادر کو مکران اور کلات ڈوین میں شامل کر لیا گیا سندھ پروینس کی بات کی جائے تو سندھ پروینس میں صرف ایک سٹیٹ تھی جو کہ انڈیپینڈنس سے پہلے انڈیپینڈنٹ تھی اور وہ پاکستان میں مرج ہوئی اس سٹیٹ کا نام ہے خیرپور خیرپور سٹیٹ پاکستان کے بننے سے پہلے ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ تھی جس کا ٹوٹل ایریا 15,750 کلومیٹر سکیر تھا پنجاب میں دیکھا تو وہاں بھی ایک ہی سٹیٹ تھی جو کہ انڈیپینڈنٹ سے پہلے انڈیپینڈنٹ تھی اور وہ سٹیٹ تھی بہاورپور جو کہ 46,000 کلومیٹر سکیر کا ایریا رکھتی ہے یہ ریاست انڈیپینڈنٹ کے بعد سب سے پہلے 7 اکٹوبر 1947 کا پاکستان میں مرج ہوئی لیکن اس کا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس دوسری سٹیٹ کی طرح 14 اکٹوبر 1955 تاکہ ہی برقرار رہ سکا اور اب یہ سٹیٹ پنجاب پرونس کا حصہ ہے کے پی کے پرونس میں اس وقت چار سٹیٹ موجود ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ سے پہلے انڈیپینڈنٹ تھیں لیکن جب پاکستان بنا تو انہیں ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ مرج ہونے کا فیصلہ کیا ان میں سے سب سے بری سٹیٹ چترال سٹیٹ تھی اور اب یہ مالا کنڈوین کا حصہ ہے دوسری سٹیٹ جو کے پی کے میں مرج ہوئی وہ دیل سٹیٹ تھی اس کا ٹوٹل ایریا 5250 کلومیٹر سکیر تھا اور اب یہ پرونس کے پی کے کا حصہ ہے اس کے بعد یہ ریاست کو دیکھیں تو وہ ریاست سوات ہے 8250 کلومیٹر سکیر ایریا پہ پھیلی ہوئی یہ سٹیٹ بہت زیادہ اپنی زمود اور حقیق کی کانوں کی وجہ سے جانی جاتی ہے اور اس کی ہسٹری دو ہزار سال پرانی ہے 1969 کو یہ پاکستان میں مرج ہوئی چوتھی سٹیٹ کی بات کریں تو پلارہ آم سٹیٹ جو کے 585 کلومیٹر سکیر پہ مشتمل تھی ایک چھوٹی سٹیٹ مغلوں کے دور میں وجود میں آئی صبح گلگت کی بات کریں تو 1947 میں دو سٹیٹ ایسی تھی جو کے پاکستان میں شامل ہوئی ان سٹیٹ میں نگر جو کے 5000 کلومیٹر سکیر پہ مشتمل تھی یہ 25 سپتمبر 1944 کو پاکستان میں مرج ہوئی دوسرے ریاست ہنزہ تھی جو کہ پاکستان کا حصہ بنی یہ بھی 1974 کا پاکستان میں مرج ہوئی دوستو کیا آپ اس سے پہلے پاکستان میں مرج ہونے والی سٹیٹ کے بارے میں جانتے تھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا